اسلام علیکم گائز آج میں بنا رہی ہوں چکن آلو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے چار پیاز لے لیے بڑی بڑی اس کو کٹنگ کر کے آئل میں فرائے کرنے رکھ دیا جیسے ہی یہ بلکل پنک کش ہو جائیں گے تھوڑی سی لائٹ براؤن ہو جائے گی اس کے بعد جو ہیں ہم جو پروسس کریں گے وہ آپ کو بتاتے چلیں گے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ پیاز براؤن ہونے دیں گے ٹھیک ہے گائز آج ہم جو ہے چکن کو دھوئیں گے اچھے طریقے سے دھوئیں گے چکن کو تاکہ بلکل اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا کچھ بھی نہ ہوں اچھے سے اس کو واش کریں گے چکن کو ہم پیاز ہماری ٹرٹولی فرائے ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اس کو ہم گرینڈر میں ڈال کے چاپر میں اس کو ہم چاپ کریں گے ساڑا اور اس سے پیاز نے گا نکال رہی ہم نے چکن ڈال دی ہے جتی بھی آپ چکن لینا چاہے ہیںiin اگر ایک کجی کی شکن کا سالن بنانا ہوتا ہے تو آٹھ پیاز ڈالتا ہی گے میں آدھا کےجی بنا رہی ہوں تو چار پیاز ڈالیں گے اب یہ چکن میں نے رکھ دی ہلکی سی گولڈن فرائے ہونے کے لیے اور اس میں تھوڑا سا ادھرک لسن کا ایک دو چمچ کا پیک ڈال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں ہم نے ادھرک لسن ڈال دی اس کو مکس کریں گے چکن میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو کم اس کم اتنا دو سے تین منٹ فرائے کریں گے کہ چکن کی جو ہیس ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی اچھے سے جو ہے پرائے ہو جاتی ہے چکن اس کے بعد جہاں ہم اس میں یہ جو ہم نے گرنگ کیا تھا نا ٹومائٹو ہری میرچ اور جو پیاس فرائے کی تھی یہ تینوں چیزیں ہم نے ان کو بلینڈ کر دیا اور اس کو اس چکن میں مکس کر دیا اس طرح ٹھیک ہے now mix it آپ دیکھتے ہوں گے یہ مسالہ فل گرینڈ ہوا ہے اب ہم ہمارا جو 3 سٹیپ ہے وہ ہے اس میں مسالے ڈالنے کا تو اب ہم مسالے ڈالیں گے اس میں لال مرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ اور ایک چمچ نمک ڈالیں گے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے کہ ذائقہ کیس طرح آ رہا ہے اگر نمک کی کمی ہوگی تو ہم اور نمک بھی اٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کو نا میڈیم فلیم پے جو ہے اس کو پکنے دیں گے اور مسالے ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ بھی ڈالیں گے اس میں اگر کالی مچ پوڈر ہے تو وہ بھی ہلکا سا ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے ٹیسٹ کے لیے یہ لال مرچ ڈل گئی ٹھیک ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں وان سپون حلدی اچھا سوکا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ کافی اچھا تھا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈھنیا پوڈر ٹھیک ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے والد ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اگر کسی کو ہوم میڈ فوڈز چاہیے ہوں گے جیسے دیسی کھانے ہوگے اس کے علاوہ چائنیز بھی تو آپ مجھے آرڈر کر سکتے ہیں میرے سیڈ پیچ پر انبوکس کر سکتے ہیں میں بہت اچھے کھانے بناتی ہوں اور یقیناً آپ ایک بار کھائیں گے آپ کو بہت پسند آئیں گے بہت ٹیسٹی ہیں بس انسان کو اپنی خود تاریخ کرنی نہیں چاہیے لیکن مجھے کرنی پڑ رہی ہے بہت ٹیسٹ یہ ہے میں آرڈرز بھی لیتی ہوں دو دن پہلے یا ایک دن پہلے لوگ جو ہیں وہ میرے نیر رہتے ہیں مجھے آرڈر کر دیتے ہیں کہ میں کل ہمیں یہ آرڈر اتنا 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 بندوں کا چاہیے سوری تو میں وہ آرڈرز بھی لیتی ہوں گھروں گھروں کے اور ہوم ڈیلیوری بھی پروائیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے جو آلو کاٹے تھے کیوپس میں تھوڑی سے درمیانی سائز کے اب ہم اس میں وہ ڈالیں گے پہلے ہم آلو کو واش کریں گے اچھے طریقے سے چکن کو بھونیں گے تاکہ جو اس کا اوئل ہے وہ اوپر آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوئل بھی اوپر آ چکا ہے تو اس میں ہم جو یہ آلو جو کاٹے تھے ہم نے تقریباً ہاف کے جی کے ہوں گے یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا اور اس کو مکس کر دیا آلو کے ساتھ کیونکہ چکن اور آلو جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی گل جاتے ہیں تقریباً کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شوروے والا سالن زیادہ شوق سے کھاتے ہیں حالو چکن کا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھناوا کھاتے ہیں تو میں ہی فیلال نورمل بنا رہی ہوں نہ زیادہ شوروہ اور نہ زیادہ بھناوا کیونکہ اس طرح کے جو سالن ہوتے ہیں وہ روٹی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں تو تھوڑا سا شوروہ تو بنتا ہے اب اس کو ہم پکنے دیں گے جب تک یہ آئل ٹھیک سے اوپر آ جائے اور یہ صحیح سے مسالہ بھن جائے گا آلو کے ساتھ تو ہم اس کو ہلکی آنچ پر ایک سے دو گلاس پانی ڈال کے ڈھک دے دیں گے اور اس کے بعد جب چکن آلو گل جائیں گے اور شوروہ بھی نورمل جتنا ہمیں رکھنا ہوتا ہے اتنا دے جائے گا تو بس سالن آپ کا تیار اب ہم اس سالن کو پکنے دیں گے ہلکی آنچ پر تاکہ جو ہے وہ آلو بھی گل جائے اور چکن بھی گل جائے اس کے بعد ہم نے اس میں پانی بھی ڈال چکے ہیں ہم نے آنچ اتنی کر لیے کہ سالن بھی تیار ہو جائے اور شوروہ بھی نورمل رہ جائے ٹھیک ہے گائز پھر سالن تیار ہونے کے بعد ملتے ہیں ٹھیک ہے نالو کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت زبادست اور ٹیسٹ ہی ہے ٹھیک ہے